بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو نمبر وان ناظرین روٹی کپڑا اور مکان وہ نعرہ ہے جو آج بھی ہر پاکستانی کی زبان پر گونتا ہے کیونکہ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے انتہائی ضروری تصور کیے جاتے ہیں لیکن دورت جدید میں بجلی گیس اور پانی بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کے روٹی کپڑا اور مکان ہیں کیونکہ ان کے بغیر آج کے دور میں زندگی محال لگتی ہے لیکن کیا آپ ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنی ازادی سے آج تک شہریوں کو یہ تمام سہولیات بلکل مفت فرام کر رہا ہے جیہاں دوستو آپ کو سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی مگر دنیا میں صرف ایک ہی ایسا ملک ہے جو آج بھی اپنے شہریوں کو یہ تمام سہولیات بلکل مفت فرام کر رہا ہے اور اس ملک کا نام ہے ترکمانستان ناظرین ترکمانستان نے ستا استمبر سن 1991 کو سویت یونین سے آزادی حاصل کی اور یہاں ایک اندازے کے مطابق دنیا کے چوتے سب سے بڑے گیس کے زخائر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے اپنے شہریوں کو توانائی کی تمام سہولیات مفت فرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کا رقبت 4,91,210 مربع کلومیٹر ہے جبکہ 2020 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی صرف 60,32,000 افراد پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے اس ایشیا میں سب سے کم آبادی والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے ناظرین کام آبادی اور وسائل کی زیادتی کی وجہ سے سن 1993 سے آٹھ تک ترکمانستان کے شہری بغیر کسی معاوضے کے بجلی گیس اور پانی کی سہولیات سرکاری سطح پر آج بھی بالکل مفت استعمال کر رہے ہیں ناظرین دنیا میں ایسے بہت سے انسان پائے جاتے ہیں جن کے پاس انوکھی اور حیران کن طاقتیں پائی جاتی ہیں جو انہیں عام انسانوں سے مختلف بناتی ہیں اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنا سر 180 ڈگری تک یعنی مکمل طور پر آگے سے پیچھے گھما سکتا تھا جیہاں دوستو اس شخص کا نام مارٹن جوئی لاریلو تھا جو سن 1886 میں جرمنی کے شہر مارٹن ایمر لنگ میں پیدا ہوا تھا اور اپنا سر مکمل طور پر گھومانے کی وجہ سے دہ ہیومن آول کے نام سے جانا جاتا تھا اور اپنی اسی انوکھی طاقت کی وجہ سے وہ مختلف سائٹس شوز یعنی سرکس اور دوسرے میلو وغیرہ میں ایک پرفارمر کے طور پر کام کرتا تھا سن 1921 میں وہ جرمنی سے امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں بڑے بڑے شوز میں پرفارمر کرنے لگے جن میں مشہور زمانہ رنگ لنگ برادرز ریپلیز بلیو اٹ اور نارڈ اور برنام اینڈ بیلی بھی شامل ہیں وہ اپنی منفرد پرفارمر کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ آفرز بھی ملنے لگی تھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ لاریلو پیدایشی دور پر تھوڑی سی جوکی ریڈ کی ہڈی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی گردن کافی لچکدار تھی جبکہ سرکس اور دوسرے شوز میں پرفارمر کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور اٹلی گردن کو وان ایٹی ڈگری تک گھومانے کے لیے تین سال تک پریکٹس بھی کی اور جب وہ پرفارمرس کے دوران اپنی گردن کو گھوماتے تھے تو انہیں سانس لینے میں کافی مشکل بھی پیش آتی تھی اس کے علاوہ وہ کتوں اور بلیوں کو بھی مختلف قسم کے کرتب سکھاتے تھے ان کا انتقال ستر سال کی عمر میں سن انیس سو پچپن میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا نمبر تھری دوستو عام طور پر ہم لیدر سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جیسے بیلٹ والیڈ یا جیکٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر جینون لیدر کی ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جینون یعنی عالی قسم کی لیدر خرید کر لے آئے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے جینون لیدر سے مراج یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو چیز خرید رہے ہیں وہ عالی قسم کی لیدر سے بنی ہوئی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پروڈکٹ اصل لیدر کی سب سے لو کوالٹی سے بنائی ہوئی ہے اور یہ زیادہ دیر پا اور دیکھنے میں عالی میار کے لیدر جیسا لگتا بھی نہیں ہے اسے بنانے کے لیے اصلی لیدر کی پروڈکٹ سے بچ جانے والے لیدر کے ٹکڑوں کو متعدد لیئرز کی شکل میں آپس میں گلو کی مدد سے جوڑ دیا جاتا ہے اور انہیں سمودھ دکھانے کے لیے ان پر لیدر پینٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں پرکشش لگ سکے یہی وجہ ہے کہ عام سٹورز پر بھی جینون لیدر کی مصنوعات بہت کم داموں میں بازانی میسر ہوتی ہیں لہٰذا اگلی بار آپ کبھی بھی جینون لیدر کی سٹیمپ والی مصنوعات کو خریدیں تو یہ تمام باتیں ذہن میں لازمی رکھیں نمبر فور ناظرین تصویر میں نظر آنے والے سیمبل کو اکثر لوگ انڈ سمجھتے ہیں یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا لکھا ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ انڈ لکھا ہے حالانکہ یہ انڈ نہیں ہے بلکہ ورڈ انڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جست ایک سیمبل ہے اور اس کو ایمپرسینڈ کہا جاتا ہے اگر اس کے استعمال کسی پیرگراف یا لائن میں آ جائے تو تب اسے انڈ ہی پڑھا جاتا ہے مگر اس کا اصل نام ایمپرسینڈ ہے ناظرین ایمپرسینڈ دو الفاظ یعنی ای اور ٹی کا لیگیچر یعنی مجموعہ ہے اور لاتینی زبان میں ورڈ ای ٹی کا مطلب ہوتا ہے انڈ تاریخ پر اگر نظر دڑائی جائے تو رومن زبان لکھنے والے اپنی تحریر کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے مختلف الفاظ کو آپس میں ملا کر لکھا کرتے تھے تاکہ وقت کو بچایا جا سکے اور تحریر دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئے جس کی وجہ سے مختلف الفاظ آپس میں زم ہو جاتے تھے اور یہی وہ وقت تھا جب لیگیچر وجود میں آیا اور ای اور ٹی کو ملا کر لکھنے کا مطلب لاتینی زبان میں انڈ تھا اس کو ملا کر لکھنے کی وجہ سے تصویر میں نظر آنے والا ایمپرسینڈ کا سیمبل وجود میں آیا جو تاریخ کے مختلف ادوار سے ہوتا ہوا آج اس شکل میں دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اسیمبل پر غور کریں تو آپ کو بہ آسانی سمجھ آئے گی کہ یہ اسیمبل دراصل ای اور ٹی کو ظاہر کرتا ہے دوستو آپ نے ایک محاورہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے لیکن یہ محاورہ ایک غریب شخص کیلئے حقیقت اس وقت بن گیا جب اس کے گھر پر آسمان سے دولت برسی اور وہ بیٹھے بٹھائے عرب پتی بن گیا جیہا ناظرین اس شخص کا نام جوشوہ ہے اور اس کا تعلق انڈونیشیا کے علاقے سماٹرہ سے ہے اور اس کی عمر 33 سال ہے اس پر قسمت کی دیوی اس وقت مربان ہوئی جب آسمان سے شہاب ساکب کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور سیدھا اس کے گھر پر آ گیا ناظرین جوشوہ تابود بنانے کا کام کرتا ہے اور اس روز بھی وہ اپنے گھر سے کچھ ہی دور تابود بنانے میں مصروف تھا جوشوہ کے گھر اچانک زوردار دھماکی کی آواز آئی اور جوشوہ نے وہاں جا کر دیکھا تو اسے ایک پتھر نظر آیا جو دراصل شہاب ساکب کا ایک ٹکڑا تھا جو جوشوہ کے گھر کی ٹین کی جھت میں سراخ کر کے زمین میں دانس گیا تھا ماہرین کے مطابق اس طرح کے گرنے والے شہاب ساکب کے ٹکڑوں کی فی گرام کے حساب سے قیمت لگائی جاتی ہے اور سائنسدان اس کی قیمت اشاریہ پچاس ڈالر سے پانچ ڈالر فی گرام لگاتے ہیں تام جوشوہ کے گھر گرنے والا ٹکڑا ساڑھے چار عرب سال پرانا اور نہایت نایاب تھا جس کی وجہ سے اس کی قیمت آٹھ سو ستاون ڈالر فی گرام تھی دو اشاریہ ایک کلو گرام وزنی یہ پتھر چوبیس لاکھ ارسی ہزار ڈالر میں خریدا گیا جس نے غریب جوشوہ کو مالا مال کر دیا جوشوہ کا کہنا ہے کہ وہ اس پتھر کی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنے علاقے میں ایک چرچ بنوائے گا تو دوستو آج کا سفر بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ